زور کا تھپڑ لگنے سے کچھ دیر تو مجھے لگا جیسے میرے کان میں کسی نے گرم گرم سیسر ڈال دیا ہو میں غیر یقینی نظروں سے اس کار سوار لڑکے کی طرف دیکھ رہی تھی جس نے اپنی غلطی ہونے کے باوجود اتر کر مجھے تھپڑ دے مارا تھا ابھی وہ مزید تشدد کرتا مگر اس کے ساتھ ہی گاڑی سے اترنے والے دوسرے لڑکے نے اس کو بمشکل قابو کر لیا اور مجھ سے کہنے لگا اے لڑکی تم جاؤ یہاں سے بھاگ جاؤ دیکھ کر سڑک پروس کرنی تھی نا تمہیں ابھی کچھ ہو جاتا تو الزام ہم پر آتا میں نے دکھ سے اس کار سوار اور اس کے دوست کو دیکھا جب سڑک پر کوئی بھی نہیں تھا تب میں نے سڑک پروس کرنی چاہی تھی لیکن ان کی گاڑی ایک دم سے تیز رفتاری سے سڑک پر آ گئی تھی حالانکہ بورٹ بھی لگا ہوا تھا کہ گاڑی آہستہ چلائیں شرمند کی تکلیف اور بیبسی کے احساس سے میرا کمزور وجود کام پرہا تھا آسو میرے چہری کو بھکو رہے تھے میں اپنے گال پر ہاتھ رکھ کر بھاگتی ہوئی وہاں سے نکلی میرا رخ اببہ کے ٹھکانی کی طرف تھا وہ ایک چھپرا لگائے روڈ کے کنارے بیٹھ کر جوتے مرمت کرتے تھے میرا نام حسن آرہ ہے میرا باپ موچی ہے جو بھی میرا نام سنتا ہے وہ میرا مزاگ اڑاتا ہے جانے کیا سوچ کر میرے اببہ نے میرا نام حسن آرہ رکھا تھا میری رنگت بلکل تامی جیسی تھی آنکھیں سنہری رنگت کی جو بھی مجھ کو دیکھتا وہ نفرت سے مو پھیر لیتا تھا لوگ مجھے کلو کالی اور نا جانے کس کس نام سے جڑاتے تھے یہاں تک کہ میری اپنی چھوٹی بہن شگفتہ جو بہت ہی سرخ و سفید رنگی تھی وہ بھی میرا جینا حرام کر کے رکھتی تھی میرا ایک ہی بھائی تھا شفیق جو بہت ہی بولا بھالا تھا پورے گھر میں صرف اببہ اور وہی مجھ سے محبت سے بات کرتے تھے اور میرا خیال رکھتے تھے امہ بھی مجھ سے ہر وقت بیزار سی رہتی تھی اور کہتی تھی کہ نہ جانے وہ کونسی منحوس کری تھی جب یہ کلو میری گھر میں پیدا ہو گئی تھی ایسی باتیں سن سن کر بجائے ایسے سلو کی عادت پڑھنے کے میں ہر درجہ حساس ہوتی جا رہی تھی میں گھنٹوں آنسو بہاتی اور اللہ سے دعا کرتی تھی کہ یا اللہ تو تو جانتا ہے نا کہ ایسی باتیں اور روئیے مجھ کو کتنی تقلیت دیتے ہیں یا اللہ میری قسمت سنوار دے مجھ کو ان تانوں اور تن سے نجاتے دے اب بھی میں دل ہی دل میں اللہ سے باتیں کرتی جاتی اور بھاگتی جا رہی تھی میں گھر سے اببہ کو کھانا دینے کے لیے نکلی تھی اببہ کے پاس پہنچی تو اس نے مجھ کو روتے دیکھا تو تڑپ اٹھا اور کہنے لگا میری شہزادی بیٹی کیا ہوا کیوں رو رہی ہے تیری امہ نے کچھ کہ دیا یا شگو نے کچھ کہا ہے اببہ نے اٹھ کر مجھ کو گلے سے لگا لیا تھا میرا ہاتھ اب تک میری کار پر تھا میں نے روتے ہوئے اببہ کو ساری بات بتا دی اور اپنا دپٹہ اتار کر اببہ کو اپنا چہرہ دکھایا اببہ نے مجھے اپنے گلے سے لگا لیا وہ تڑپ اٹھے تھی ان کے چہرے پر آنسو گرتے دیکھ کر مجھے احساس ہوا کہ شاید مجھے انہیں بتانا نہیں چاہیے تھا میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے اببہ کا چہرہ صاف کیا انہیں تسلی دی کہ کوئی بات نہیں اببہ آپ پریشان مت ہو شاید میری ہی غلطی ہو اببہ یہ سن کر کہنے لگے کہ بیٹا تمہاری غلطی نہیں ہے بلکہ غلطی ہماری خربت کی ہے کاش میرے پاس بھی دولت ہوتی تو کسی میں حمد نہیں ہونی تھی تمہیں کچھ کہنے کی یا تمہیں ہاتھ لگانے کی اببہ کافی افسردہ ہو گئے تھے مجھے خود پر افسوس ہوا کہ میری وجہ سے اببہ کا دل خراب ہو گیا میں نے انہیں زبردستی کھانا کھلایا بیٹی رہی اور پھر گھر کی طرف چل دی ہمارا گھر آبادی سے کافی ہٹ کر تھا کچھی پکی اینٹوں سے بنے کچھ مکان اس آبادی میں موجود تھے اور سبھی ہماری طرح محنت کش طبقے سے تعلق رکھتے تھے شگفتہ سارا دین بناو سنگھار کی کوششوں میں مصروف رہتی تھی اور امہ اسے کچھ بھی نہیں کہتی تھی جبکہ گھر کا سارا کام گاچ میرے ذمہ تھا اور پھر اببہ کو کھانا دے کر آنا بھی میری ذمہ داری تھی امہ ایک ٹھیک دار سے ہاتھ کی کڑھائی کی چادریں لاتی تھی اور پھر میں اور امہ بیٹھ کر ان پر کڑھائی کرتے اور پھر وہ گھر سے آ کر لے جاتا تھا زندگی کھینج تان کر ہی صحیح لیکن بسر ہو رہی تھی اببہ صرف شفیق کو پڑھنے کے لیے بھیجتے تھی کیونکہ میرے اور چھوٹے بہن کے پڑھنے کی گنجائش نہیں نکلتی تھی وہ بچپن سے ہی اببہ کے کام سے چڑھتا تھا اور کہتا تھا کہ کوئی دوسری محنت نزدوری کر لوں گا لیکن لوگوں کے جوتے نہیں گانٹوں گا وہ سکول سے واپسی پر اپنی سائیکل پر بچوں کی چیزیں بیجنے نکل جاتا تھا دن تیزی سے گزر رہی تھی میری عمر اکیس سال ہو رہی تھی اور شگفتہ ابھی سترہ سال کی ہوئی تھی اس کے چلنے پھرنے اور اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ دیکھ کر لوگ اس پر عاشق ہو جاتے تھے ہر روز ہی کہیں نہ کہیں سے اس کا رشتہ آ جاتا تھا مگر اس کو کچھ بھی بسند نہیں آتا تھا حالانکہ اکثر رشتے ہمارے حالات کے مقابلے میں بہت معقول ہوتے تھے مگر وہ تو زد لگائے بیٹھی تھی کہ اسے کوئی موٹر کار والا ہی چاہیے اس کی باتیں سن کر میں دل ہی دل میں کرتی رہتی تھی جب بھی اس کے لیے رشتہ آتا تھا شامت میری آ جاتی تھی اممہ مجھ سے کہتی کہ تم نے رشتے والوں کے سامنے نہیں آنا ان کی آمد سے پہلے پہلے سارا کام مجھ سے کروا لیتی اور پھر مجھے کبھی کسی پڑوسن کے گھر بیج دیتی اور کبھی کسی پڑوسن کے میں اس معمول سے تھک چکی تھی انہی دنوں پڑوس میں ایک نئی فیملی آ کر رہنی لگی جس میں صرف لڑکے ہی لڑکے تھے اور ایک ان کی اممہ تھی جب وہ لوگ سامنے شپٹ کر رہے تھے تو نکلتے ہوئے اکثر میری نظر ان پر پڑتی تھی وہ تینوں بھائی کافی شریف نظر آتے تھے جب بھی کسی عورت کو راستہ گزرتے ہوئے دیکھتے تھے تو اپنی نظریں جھکا کر کھڑے ہو جاتے تھے شگفتہ کی تو جیسے دل کی مراد پوری ہو رہی تھی وہ بہانے بہانے سے بار بار دروازے پر کھڑی ہو جاتی اور کوشش کرتی تھی کہ وہ لوگ اس کی طرف دیکھیں یا اس سے مخاطب کرنے کی کوشش کریں نہ یہ سب دیکھ رہی تھی اور اسے کچھ بھی کہہ کر اپنی مزید زلط اممہ کے ہاتھوں سے نہیں کروانا جاتی تھی اممہ نے بھی اپنی لادلے کی طرف سے آنکھیں بند کر رکھی تھی وہ تینوں بھائی ہی صبح صویرے اپنے کام پر نکل جاتے تھے اور رات گئے واپس لوٹتے تھے ایک بار ان کی اممہ شدید بیمار ہو گئی ان میں سے ایک بڑے بھائی دی ہمارا دروازہ بجا کر کہا کہ میری والدہ کی طبیعت کافی خراب ہے آپ لوگوں سے ایک گزارش ہے کہ جب ہم کام پر چلے جاتے ہیں تو پیچھے سے میری والدہ کا خیال رکھ لیا کریں اممہ نے جب ان کی بات سنی تو خوشتلی سے انہی کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا پریشان مت ہو ہم ان کا خیال رکھ لیں گے میری ایک اور ذمہ داری بڑھ گئی تھی کہ میں اپنے گھر کا کام کرنے کے ساتھ ساتھ ان کا کام بھی کرتی اور پھر ان کا خیال بھی رکھتی آنٹی میرے ساتھ کافی محبت سے پیش آتی تھی ان کی طبیعت بہت نرم تھی مجھ سے کبھی کسی نے اتنے پیار سے بات نہیں کی تھی اس لیے میں ان سے بہت جلدی مانوس ہو گئی تھی ایک روز میں ان کا کھانا بنا رہی تھی کہ ان کا چھوٹا بیٹا اجانک کام سے واپس آ گیا شاید اس کی طبیعت خراب ہو رہی تھی اور پھر واپس اپنے گھر چلی گئی جب سے میں نے ان کے چھوٹے بیٹے کو دیکھا تھا تو مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے میں نے اس کو پہلے بھی کہیں دیکھا ہے یوں کافی دن گزر گئے اور ایک دن شگفتہ کے لیے ایک اچھا رشتہ آ ہی گیا لڑکا کبار کا کام کرتا تھا اور اس کے پاس اپنی ایک مناسب سی گاڑی بھی تھی ان لوگوں نے شگفتہ کو دیکھتے ہی پسند کر لیا تھا کچھ روز انہوں نے مجھے بھی گھر سے باہر نہیں بھیجا تھا اب تو اممہ اور شگفتہ کے پاؤں خوشی سے زمین پر لکھی نہیں رہے تھے اممہ نے اپنے کام سے کافی بجت کر رکھی تھی وہ شادی کی تیاریوں میں لکھی کچھ بندوبس اببہ نے کیا کچھ شفیق نے حصہ ڈالا لڑکے کے گھر والوں کو ہماری مالی حالت کا اندازہ تھا اس لئے انہوں نے بھی کوئی فرمائش نہیں کی وہ کافی اچھی لوگ تھے پھر کچھ دنوں میں سادکی کے ساتھ شگفتہ کی شادی کرتی گئی اور وہ اپنے گھر سے دھار گئی اس کی شادی کے بعد اممہ کا رویہ میرے ساتھ خود بہ خود بہتر ہوتا چلا گیا میں یہ دیکھ کر بہت حیران تھی کہ اب انہیں میری بھی فکر ستانے لگی ہے ایک روز میں اببہ کو کھانا دینے گئی تھی باپسی میں تیز پارش ہو گئی میرے کپڑے بری طرح بھی گئے اس لئے میں نے مزید سفر کرنا مناسب نہیں سمجھا اور ایک پرانی درخت کے نیچے جا کر کھڑی ہو گئی تاکہ بارش کا زور کم ہو تو میں واپس اپنے گھر جا سکوں لیکن بارش تھی کہ کم ہونے کا نام بھی نہیں لے رہی تھی یوں ہی کافی دیر گزر گئی اچانک میری نظر آنٹی کے چھوٹی بیٹے پر پڑی وہ گھر کی طرف ہی جا رہا تھا میں نے سوچا اس کو آواز دوں تاکہ وہ مجھے بھی اپنے ساتھ گھر لے جائے لیکن پھر کچھ سوچ کر میں چھپی کھڑی رہ گئی بہت تیزی سے بائک چلاتا ہوا وہ گھر کی طرف جا رہا تھا کچھ دور جا کر وہ رکا مڑ کر وہ اس درخت کی طرف دیکھنے لگا جہاں پر میں کھڑی تھی وہ بائک واپس لے کر میری طرف آیا اور پوچھنے لگا آپ کو گھر جانا ہے میں اسی طرف جا رہا ہوں بارش کے رکنے کی کوئی آثار نہیں ہے اگر آپ کو مناسب لگے تو میرے ساتھ چلے میں نے تھوڑی دیر سوچا اور پھر موسم کے تیور دیکھتے ہوئے اس کی بات مان کر اس کے ساتھ چلی گئی راستہ خاموشی سے کٹا تھا وہ بہت چپ چاپ رہنی والا لڑکا تھا یہ دیکھ کر مجھے کافی خوشی ہوئی اکثر مجھے لگتا جیسے وہ مجھے دیکھ رہا ہو جب بھی میں چونک کر اس کی طرف دیکھتی تو وہ ادھر ادھر دیکھنے لگ جاتا کچھ دن گزرے تھے کہ آنٹی نے ہی امہ سے میرا رشتہ مانگ لیا اپنے چھوٹے بیٹی کے لئے اب میں یہ سن کر بہت حیران ہوئی کیونکہ وہ تو بہت زیادہ خوبصورت تھا اور کام بھی اچھی جگہ کر رہا تھا امہ نے کچھ دن سوچنے کے لئے وقت مانگا اور جب اببہ کو یہ بار پتا چلی تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئے اور امہ سے کہنے لگے کہ تم فورا انہیں ہاں کر دو یوں دیکھتے ہی دیکھتے میرا رشتہ آنٹی کے چھوٹے بیٹے کے ساتھ ہو گیا جس کا نام کاسن تھا اب میں اس کے سامنے جانے سے کترانے لگی تھی اور ان کے گھر بھی نہیں جاتی تھی جب تک وہ گھر پر ہوتا اس کے جانے کے فورا بات آنٹی مجھ کو بلالیتی تھی میری بچپن سے عادت تھی کہ جب بھی کسی جاندار کو تکلیف میں دیکھتی تھی میں فورا اس کی مدد کر دی تھی اس طرح ایک روز ایک بلی بہت ہی زخمی حالت میں ہمارے گھر آ گئی اس کے پاؤں کے بیچ میں خطرناک لگڑی اس کی ہڈی سے آر پار ہو رہی تھی میں نے جب اس کو تکلیف میں مبتلا دیکھا تو اپنے آپ پر کابو نہ پات سکی اور فورا اس کی مدد کی اس کی ٹانگ سے کھینچ کر لگڑی کا وہ ٹکرا نکال دیا اور اس کو دودھ میں ہلتی ڈال کر دودھ پلائیا اس کی ٹانگ پر کس کر پٹی باندھی تاکہ وہاں سے خون نہ نکلے وہ بلی بہت احسان نندی سے میری طرف دیکھ رہی تھی گھر پر اس دن کوئی بھی نہیں تھا اممہ شگفتہ کی طرف گئی ہوئی تھی اببہ اپنے کام پر تھے اور شفیق اپنے کام پر دیکھتے ہی دیکھتے وہ بلی قدمیں بڑھنے لگی اور اتنی بڑی ہو گئی کہ میں ڈر گئی اب وہ بلی فوراں انسانی روپ میں آ گئی یہ دیکھ کر حیرت سے تو میرا ایک دم سانس نکل گیا کہ وہاں پر کوئی بلی موجود نہیں تھی بلکہ وہ ایک خوبصورت نوجوان لڑکا بیٹھا ہوا تھا جس کے پاؤں میں پٹی بندی ہوئی تھی خوف سے میرا برا حال ہو گیا میں نے جب اور سے اسے دیکھا تو وہ لڑکا کوئی اور نہیں تھا بلکہ قاسمی تھا یہ دیکھ کر میں نے زوردار چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئی جب ہوش آیا تو سب لوگوں نے پوچھنے کی کوشش کی تھی کہ آخر مجھے کیا ہوا تھا لیکن میں چھپ رہی مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا دو تین روز تک میں آنٹے کے گھر نہیں گئی ایک دن وہ خود مجھ سے ملنے آ گئی انہوں نے مجھ سے شکوا شکایتیں شروع کر دی کہ میں ان کو پوچھنے بھی نہیں آئی میں خاموش بیٹھی رہی امہ نے ان سے معذرت کی اور کہا کہ اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے اس لئے یہ آپ کی طرف نہیں گئی انہوں نے مجھے پیار کیا دعائیں دی اور یہ کہہ کر وہاں سے واپس چلی گئی کہ اپنا خیال رکھنا میں اس بات کو برا خواف سمجھ کر بھول گئی تھی ایک روز قاسم مجھ سے ملنے میرے گھر آ گیا امہ نے اسے کمرے میں بٹھایا اور خود بہانے سے کچن میں چلی گئی اب میں اور وہ کمرے میں اکیلی تھی قاسم نے مجھ سے کہا حسن آرہ جو تم نے دیکھا وہ حقیقت تھی کوئی خواب نہیں جس ملی کے پاؤں سے تم نے لکڑی کھینچی وہ میں ہی تھا میں اس محلے میں صرف تمہارے لیے رہنے کے لیے آیا ہوں یہی میری حقیقت ہے کہ میں کوئی انسان نہیں ہوں بلکہ شینشاہ جنات کا چھوٹا بیٹا ہوں میں نہیں چاہتا کہ مزید تمہیں دھوکے میں رکھوں اس لئے تمہیں اپنی حقیقت بتانے آیا ہوں اب کیسلا تمہارا ہوگا کہ میری حقیقت جان کر بھی تم میرے ساتھ رشتے میں رہنا چاہتی ہو یا نہیں اگر تمہیں یہ رشتہ منظور نہیں ہے تو مجھے بتا دو میں خود ہی یہ رشتہ ختم کر ڈالوں گا میں جو بیٹھی ہوئی تھی وہ کافی دیر میرے جواب کا انتظار کرتا رہا اور پھر مایو سو کر وہاں سے چلا گیا میں نے اپنے آپ سے سوال جواب کرنا شروع کر دیا کہ اگر میں قاسم سے رشتہ ختم کرتی ہوں تو کیا دوبارہ میرا رشتہ کسی اچھی جگہ ہو پائے گا میں جانتی تھی کہ میری شکل و صورت کی وجہ سے مجھے کبھی کوئی قبول نہیں کرے گا اس کے باوجود قاسم مجھ سے محبت کا دعوی دار تھا میں نے چپ چاپ اس حقیقت کو قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا اور اگلے روز میں اس وقت ان کے گھر چلی گئی جب قاسم گھر میں موجود ہوتا تھا آنٹی مجھے دیکھ کر خوش ہو گئی جیسے وہ میرے لئے چائے بنانے کچن میں گئی میں نے قاسم سے کہا آپ نے مجھ سے رشتہ کیلئے اپنی امی کو خود کہا تھا وہ میرا سوال سن کر مسکرا اٹھا اور کہنے لگا کہ صرف تم سے رشتہ جھوڑنے کیلئے ہی میں تمہاری بستی میں آیا تھا جب سے میری نظر تم پر پڑی تھی مجھے تمہارے سوا کوئی بھی نظر نہیں آتا تھا تم جیسا صاف سترا دل آج تک میں نے کسی دوسرے انسان کا نہیں دیکھا جس طرح تم لوگوں کی پریشانی میں ان کے لئے پریشان ہوتی ہو اور ان کی مدد کرتی ہو تمہاری اس عادت نے میرا دل تمہارے لئے موم کر دیا مجھے تم دنیا کی سب سے حسین لڑکی لگتی ہو میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر تم مجھ پر بھروسہ کرو تو میں تمہیں پوری زندگی کسی شہزادی کی طرح رکھوں گا اور یہ بات کرتے ہوئے میں قدموں میں آ کر بیٹھ گیا تھا میں نے اس کی چہرے کی طرف دیکھا جہاں صرف سچائی نظر آ رہی تھی میں نے اس سے وعدہ لیا کہ وہ اپنی حقیقت کو کسی کے سامنے نہیں لائے گا جب تک ہماری شادی نہیں ہو جاتی اور یہ سن کر وہ تھوڑا حیران ہوا اور پھر وعدہ کر لیا وقت یوں ہی پر لگا کر اڑا تھا شگفتہ کے گھر جڑوا بچوں کی پیدائش ہوئی تو اس کی ساس نے اسے رہنے کے لیے ہمارے گھر بیج دیا اس کی نیچر وہی پرانی تھی وہ جب گھر رہنے کے لیے آئی تو اس نے مجھے اسی طرح سے پریشان کرنا شروع کر دیا میں دن بھر اس کے کام کر کے حلکان ہوتی رہتی اور وہ کوئی نہ کوئی طریقہ ڈھونڈ کر مجھے پریشان کرتی رہتی اسے جب یہ معلوم ہوا کہ میرا رشتہ قاسم کے ساتھ ہو گیا ہے تو اس کے دل میں میرے خلاف حسد پیدا ہو گیا کیونکہ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میرا رشتہ کسی اچھی جگہ ہو جائے گا حالانکہ اس کا شوہر اس سے بہت محبت کرتا تھا اور اسے اپنی ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھتا تھا لیکن اس کے باوجود وہ بار بار یہی کہتی تھی کہ اس کا شوہر اس کے مقابلے بھی کچھ بھی نہیں ہے میں اس کی یہ باتیں سن کر دل کی دل میں پریشان تھی لیکن میں نے قاسم یا اس کی ماں سے کوئی ذکر نہیں کیا تھا ایک روز وہ مہمان بن کر ان کے گھر چلی گئی اور باتوں ہی باتوں میں اس کی ماں سے کہنے لگی کہ آپ نے حسنارہ پر ترس کھا کر یہ رشتہ اس سے جوڑا ہے نہ ورنہ وہ تو کہیں سے بھی اس قابل نہیں کہ اس کا رشتہ اتنے خوبصورت لڑکے کے ساتھ ہو جائے آنٹی اس کی بات سن کر کافی خفا ہو گئی اور اسے خوب کھری کھری سنا کر گھر بیش دیا مجھے لگتا تھا کہ جیسے آنٹی کی باتوں کی وجہ سے یہ شگفتہ کو کچھ اثر ہوا ہوگا پر نہیں یہ تو میری ایک حلق فہمی تھی کیونکہ اب تو شگفتہ نے ٹھان لیا تھا کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے میرا رشتہ تربا کر رہے گی نہ جانے وہ یہ سب کیوں کر رہی تھی چند دن ایسے ہی گزر گئے تھی ابھی تک شگفتہ اپنے سسرال نہیں گئی تھی اممہ بھی اس سے بار بار یہی کہتی تھی کہ شگفتہ اپنے سسرال چلی جاؤ تمہاری بچیوں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے شگفتہ روز ہی کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتی اس کا شوہر روز اسے لینے کے لیے آتا تھا پر شگفتہ تو اب اس سے سیدھے مو بات ہی نہیں کرتی تھی اور اس سے بتمیزی کرتی تھی اس کا شوہر بہت سادہ سا تھا میں جب بھی شگفتہ کو ایسے بتمیزی کرتے دیکھتی تھی تو مجھے اس کے شوہر پر بہت درس آتا تھا جب ایک روز اچانک ہی شگفتہ نہات ہو کر ایک قیمتی سا لباس بہن کر کھڑی تھی اور دروازے کی طرف جا رہی تھی اسے دیکھ کر میں ٹھٹک گئی کہ نہ جانے اس سے کیا ہوا ہے مجھے لگا جیسے اس کا شوہر آنے والا ہے لیکن وہ وہاں جا کر ایسے کھڑی ہو گئی جیسے وہ کسی کا انتظار کر رہی تھی جیسے ہی میری نظر باہر گئی تو وہاں سے قاسم ہمارے گھر کے سامنے سے گزر رہا تھا یہ جان کر تو میرے ہوش اڑ گئے تھے کہ شگفتہ یہ سب کچھ اس کے لیے کر رہی تھی مجھے بہت زیادہ شرمندگی ہو رہی تھی میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اسے سمجھاؤں گی پر میرے سمجھانے کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا بلکہ وہ تو اب اور بھی زیادہ ایسی حرکتیں کر رہی تھی جب اچانک ہی ایک روز شگفتہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی رات کو سوتے سوتے اسے الڈی آنے لگی وہ اٹھ کر نڈھالوں کی طرح یہاں وہاں چکر کاٹ رہی تھی امہ بھی بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی وہ بار بار اپنی گردن پر ہاتھ رکھ رہی تھی اور یہی کہہ رہی تھی کہ ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی میری گردن دپا رہا ہو مجھے کسی نے تھپڑ مارا ہے اس کی باتیں سن کر تو میں چونگ گئی کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے میں نے اسے سمجھایا کہ شگفتہ تمہارا وہم ہوگا آرام سے سو جاؤ اور وہ کہنے لگی کہ نہیں میں جب بھی سوتی ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میرا دم گھٹ رہا ہو تین چار دن سے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہو رہی تھی میں بہت زیادہ اداس ہو رہی تھی جیسے ہی قاسم سے ملی وہ میری اداسی کی وجہ پوچھنے لگا میں نے اسے بتا دیا شگفتہ کا ذکر سنا تو اس کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا مجھے خیال آیا کہ قاسم تو جن سادہ ہے یقیناً اسے پتا ہوگا کہ میری بہن اس پر ڈورے ڈال رہی ہے یہ سوچ کر میں شرمندہ ہو گئی قاسم کہنے لگا تمہاری بہن کی عادتیں اچھی نہیں ہیں وہ تم سے حسد کرتی ہے اسے اس کی سزا تو ملنی جاہیے تھی اس کی باتیں سن کر میرے پیروں تلے سمی نکل گئی میں جون کر اسے دیکھنے لگی میں جان گئی تھی کہ یہ سب کچھ قاسم کا کیا دھرا ہے پر شگفتہ میری بہن تھی وہ چاہے میرے ساتھ جو مرسی کرتی لیکن اس کی تکلیف مجھ سے برداشت نہیں ہوتی تھی میں قاسم سے خافہ ہو گئی میں نے اسے کہا کہ دیکھو پلیز ایسا مت کرو جب کہنے لگا کہ نہیں اسے سبق سکھانا بہت ضروری ہے تین چار دن اس کے ساتھ ایسا ہوگا تو وہ پھر خود ہی اپنے سسرال چلی جائے گی وہ وہاں سے خائف ہو گیا میں پھر سے چھت سے نیچے آ گئی اس کی حالت ایسی ہی تھی اس کی حالت دیکھ کر میں من ہی من میں شرمندہ ہونے لگی کیونکہ میں تو جانتی تھی کہ سچائی کیا ہے میں پھر سے شگفتہ کو کہنے لگی دیکھو شگفتہ مجھے لگتا ہے کہ تمہیں اپنے سسرال چلا جانا چاہیے کیا پتہ وہاں جا کر تمہاری سہر بحال ہو جائے یہ سن کر اس نے مجھے آنکھیں دکھا کر کہا کہ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے وہ میرے بال دبوچنے لگی اس کو ایسا کرتا دیکھ کر تو میں تڑپوٹی تھی کیونکہ مجھے اس کے اس رویے سے کوئی فرق نہیں پڑنا تھا لیکن قاسم ضرور اس کے ساتھ برا کرتا وہ اسے بڑھلا لیتا میں اسے منع کرنا چاہتی تھی پر اس نے میرے بالوں کو ایک چھٹکے سے دبوچا پھر کہنے لگی تم ہی نہیں چاہتی کہ میں یہاں رہوں جب سے تمہارا رشتہ قاسم کے ساتھ ہوا ہے تو تم ہوا میں اُڑنے لگی ہو تم اتنی بدصورت ہو آخر تمہارا رشتہ وہاں ہو کیسے گیا یہ سب کچھ غلط ہو رہا ہے میں سب کچھ ٹھیک کر کے دکھاؤں گی ابھی اس نے اتنا کہا ہی تھا جب اچانک ہی اس کا وجود ہوا میں موتر ہو گیا پھر کچھ لمحوں کے بعد وہ فرش پر دھڑام سے گری تھی اس کی چیخیں سن کر امہ اببہ بھی باہر آ گئے تھے وہ سہن میں پڑی درد سے کرا رہی تھی میں اس کے پاس گئی پر وہ بے ہوش ہو گئی تھی امہ اببہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوا ہے اس کا یہی کہنا تھا کہ یقیناً میری اپنی ہی بہن نے مجھ پر جاتو کر بایا ہے یہ سن کر میری روح فنا ہو گئی میں نے امہ اببہ کو یقین دلایا کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں نہ جانے یہ ایسا کیوں کہہ رہی ہے وہ بہت پریشان ہو گئے تھے میں پھر سے قاسم کے پاس گئی میں نے اس کے آگے ہاتھ چھوڑے کہ پلیز ایسا مت کرو اگر امہ اببہ کو تمہارے جن سادے ہونے کا پتہ چل گیا تو یہ رشتہ ختم ہو جائے گا قاسم نے بھی میری بات سمجھ لی اور یوں وہ ہمارے گھر آ گیا اس نے شگوبتہ کا علاج کرنا شروع کر دیا لیکن میرے آگے اس نے یہی شرط رکھی کہ اگر آئندہ بھی شگوبتہ نے اپنی حرکتیں بن نہ کی تو میں اس کے ساتھ پھر سے یہ سب کروں گا پر شگوبتہ بہت ڈھیپ تھی میں جانتی تھی کہ وہ اپنی حرکتوں سے باس نہیں آئے گی وہ جیسے ہی ٹھیک ہوئی تو امہ اببہ نے سبردستی اسے اس کے سسرال بھیج دیا میرا دل پر سکون ہو گیا تھا میں اب قاسم سے روز ملتی تھی اور وہ روز ہی میری لیے کوئی نہ کوئی توفے لے کر آتا تھا وہ توفے دیکھ کر میری آنکھیں چندھ آ جاتی تھی اتنے قیمتی توفے میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے جب ایک روز قاسم کے ہاتھ میں کوئی لیپ تھا میں یہ دیکھ کر چونگ گئی قاسم بولا یہ لیپ میں سپیشل تمہارے لیے اپنی بستی سے لیا ہو تم جیسے ہی یہ لیپ لگاؤ گی تو تمہارا رنگ دکھر جائے گا یہ سن کر مجھے ایسے لگا جیسے اس کو میرے چہرے سے پیار نہیں ہے اسے میری یہ رنگت بسن نہیں ہے میں اداس ہو گئی جب قاسم نے سمجھایا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے میں چاہتا ہوں کہ سب لوگ تمہارے ساتھ اچھا رویہ اختیار کریں ہر کوئی تم سے خوش ہو یہ سب تب ہی ہوگا جب تمہاری رنگت نکھر جائے گی کیونکہ انسان دو حسن کے پجاری ہیں میں چاہتا ہوں کہ سب تم سے وہ محبت کریں جو وہ شگفتہ سے کرتے ہیں میں نے وہ لیپ دیکھا تو وہ سنہرے رنگ کا لیپ تھا اب میں وہ روز ہی اپنے چہرے پر لگاتی تھی اببہ نے مجھے سختی سے منع کیا تھا کہ قبردار جو کسی کو پتا چلے کہ تم یہ لیپ لگاتی ہو میں وہ لیپ امہ اببہ سے بھی چپا کر رکھتی تھی میری رنگت دنوں میں نکھرنے لگی تھی ہر کوئی مجھے دیکھ کر دنگ رہ گیا تھا ہر کوئی مجھ سے یہی پوچھتا تھا کہ کونسی کریم لگا رہی ہو پر میں خاموش رہتی تھی میں شگفتہ سے بھی زیادہ حسین تر ہوتی گئی اب وہ مجھ سے بہت ہی حسد کرتی تھی اس نے تو حسد کرنا تب بھی نہیں چھوڑا تھا جب میں اس کے بلکل بھی برابر کی نہیں تھی اب تو وہ دل ہی دل میں مجھے دیکھ کر ٹڑپنے لگتی تھی اور یوں ہماری شادی کی تاریخ رکھی جا چکی تھی میں بہت زیادہ خوش تھی میں نے کاسم کو بتا دیا تھا کہ ہمارے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں میں اپنے گھر والوں کو سپورٹ کرنا چاہوں گی کاسم نے بھی میری یہ ڈیمانڈ مان لی تھی اس نے مجھے بتایا کہ میں شہنشاہ جنات کا چھوٹا بیٹا ہوں جبکہ میرے باقی بھائی شادی شدہ ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کی کوئی اولاد نہیں ہو سکی اب میرے ماں باپ کو مجھ سے ہی ساری امید دے ہیں میری امہ ملکہ جنات ہے وہ یہی چاہتی ہے کہ میں انہیں وہ ساری خوشی دون جو میرے بھائی نہیں دے سکے اس کی بات کا مطلب سمجھ کر میں جان گئی تھی کہ وہ میرے لیے بہت زیادہ پھل وغیرہ کیوں لاتا تھا تاکہ میری صحت صحیح رہے میں بہت زیادہ گھبراتی بھی تھی مجھے نہیں پتا تھا کہ آگے جا کر میرے ساتھ کیا ہوگا میں کچھ پل کے بعد اس کی بستی میں جانے والی تھی اور مجھے اس بات کا بھی ڈر تھا کہ اگر ماں باپ کو کاسم کی سجائی پتا چل گئی تو میرا رشتہ ٹوٹ جائے گا اور پھر مجھے کسی انسان کا رشتہ تو بلکل بھی نہیں ملے گا کیونکہ کیا پتا پھر کاسم کے دیئے ہوئے اس جادوی لیو کا اثر بھی ختم ہو جائے اور میرا چہرہ بھی پہلی جیسا ہو جائے لیکن پھل حال میرے امہ اببہ کو کسی بھی سچائی کا نہیں بتا تھا پر ایک روز اچانک ہی شگپتہ نے شگون کا تھال تیار کیا اور کہنے لگی کہ یہ میں کاسم کو دینے جا رہی ہوں میں بھی اس کے ساتھ جانا چاہتی تھی جب وہ مسکرا کر کہنے لگی کہ تم مایوں میں ہو تم تو اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتی وہ بہت خوش مزاج ہو گئی تھی وہ جب سے اپنے سسرال سے میری شادی کے لیے آئے تھی وہ تب سے بہت بدل گئی تھی لیکن یہ اچانک کا بدلاؤ مجھے کھٹک رہا تھا کچھ دیر بعد اچانک سے میرے کمرے میں روشنی سی ہوئی قاسم میرے سامنے انسانی روپنے آیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ آج تو ہتھی ہو گئی ہے مجھے شگفتہ سے یہ امید نہیں تھی اس نے اچھا نہیں کیا اس کی باتیں سن کر میں چونگ گئی کہ بھلا اس نے کیا کیا جب وہ کہنے لگا کہ وہ مجھ پر اس کی عزت لوٹنے کا الزام لگانے لگی تھی میں نے جیسے ہی یہ سنا تو میرا دل چھلنی چھلنی ہو گیا تھا میرا دل کا رہا تھا کہ جیسے زمین پھٹے اور میں اس میں سماج ہوں میں شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی دراصل شگفتہ یہ برے ارادے کی نیت سے کاسم کے گھر گئی تھی اس نے خود کو کاسم کی موجودکی میں کاسم کے کمرے میں بند کر دیا تھا اور خود وہ چیخنے چلانے لگی تھی پر وہ کہاں جانتی تھی کہ کاسم ایک جن زیادہ ہے کاسم نے فٹا فٹ دروازہ کھول دیا اور پھرتی دکھا کر اپنی کمرے سے باہر چلا گیا یوں شگفتہ کی ساری چال نکام ہو گئی کاسم کی بات سن کر میرا آنگ آنگ سلگ اٹھا تھا میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں شگفتہ کا سامنا کروں لیکن میں نہیں چاہتی تھی کہ شادی کے فنکشن میں کوئی ہنگامہ کھڑا ہو میں نے خاموشے اختیار کر لی اور یوں کچھ پل بات دھوم دھام سے میری شادی ہو گئی تھی کاسم بہت زیادہ خوش تھا پر جیسے ہی میری رخصتی ہوئی تو شگفتہ نے ایک اور ایشو کھڑا کر دیا کہنے لگی کہ رسم کے مطابق دلہن کے ساتھ اس کی بہن بھی جاتی ہے امہ بھی کہنی لگی کہ ہاں یہ رسم تو ہے ہی ہمارے گھر کی کاسم کا چہرہ غصتے سے لال ہو گیا تھا جبکہ میں بھی بہت زیادہ گھپرا رہی تھی کاسم کی امہ ملکہ جنات میں میری امہ سے کہا کہ ہمارے ہاں ایسی کوئی رسم نہیں ہے فکر مت کرے آپ کی بیٹی کو میرا بیٹا خوش رکھے گا امہ خاموش ہو گئی میں کاسم کے ساتھ اس کے گھر آ گئی تھی رات میں دلہن بنی بیٹھے کاسم کا انتظار کر رہی تھی رات کا آخری پہر ہو گیا تھا انتظار کرتے کرتے میری آنکھ لگ گئی جب اچانک سے مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی وجود میرے ساتھ موجود ہو میری آنکھ ایک لمحے کو کھلی کاسم میرے قریب موجود تھا اسے دیکھ کر میں خود میں سمٹ گئی تھی مجھ سے کہنی لگا کہ میں نے اس پل کا بہت بسبری سے انتظار کیا ہے میں نے بہت دن گنے ہیں تمہاری بہن نے مجھے تم سے بچھڑنے کے لیے کافی پلین کیے تھے لیکن میں نے اس کے سارے پلینز کو توڑ کر آخر کار تمہیں جیتھی لیا اس کی محبت بھری باتیں سن کر نیلہ جواب ہو گئی تھی مجھے وہ دن یاد آنے لگے جب کوئی بھی میری پرواہ نہیں کرتا تھا یہاں تک کہ میری سگی ماں بھی مجھے اگنور کرتی تھی میرے سے زیادہ پیار تو میری بہن کو ملا تھا جس نے میرے حصے کا پیار مجھ سے چینہ تھا پر میں پھر بھی کچھ نہ بولی یہ سب سوچتے ہی بلا اختیار میری آنکھوں سے آنسو چلکنے لگے جب کاسم نے فوراں سے میرے آنسو صاف کیے تھے مجھ سے کہنے لگا کہ تمہیں وہ دن یاد ہے جب تم بارش میں بھیگی ہوئی تھی اور ان کار سوار لڑکوں نے تمہارا کتنا مزاک اڑایا تھا اس کی یہ بات سن کر میرے چہرے کا رنگ اڑ گیا کہ یہ سب اس کو کیسے بتا ہے مجھے وہ دن یاد آنے لگا جب تیز بارش میں میں سڑک پروس کر رہی تھی اور تیز رفتار گاڑی نے مجھے ٹکر ماری تھی لیکن مجھ جیسی کالی کلوڑی کو دیکھ کر وہ لڑکے مجھ پر چلانے لگے تھے وہ بیری بیبسی کا مزاک اڑانے لگے مجھے ایک نیت سمجھ رہے تھے پر اب کاسم کے یاد کروانے پر میں پھر سے رونے لگی کاسم کہنے لگا کہ تمہارے لیے وہ لمحہ اسی لمحے مجھے تم سے محبت ہوئی تھی میں نے جیسے ہی کاسم کی یہ بات سنی تو میں ٹھٹے گئی تھی وہ مجھے مزید بتانے لگا کہ کیسے اس کے بعد اس نے اپنی امہ کو میرے لیے منایا تھا اور یوں وہ مجھ پر نظر رکھتا تھا کاسم نے مجھ سے اظہار محبت کیا اور یوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میں اس کی ہو گئی کاسم کا کہنا تھا کہ کچھ دن کے بعد ہم اپنی بستی میں چلے جائیں گے تب ہی میں بہت زیادہ پرجوش تھی جب ایک روز اچانک ہی میری امہ کی طبیعت خراب ہو گئی شگفتہ نے جیسے ہی امہ کی خراب طبیعت دیکھی تو صاف صاف انکار کر دیا کہ بھئی میں تو کوئی مدد نہیں کر سکتی میرا شہر تو ویسے ہی بہت کم کماتا ہے اس کی کمائی سے تو بس ہمارا گزارہ ہی چلتا ہے میری اپنی دو بیٹیاں ہیں ان کے خرچے نہیں ختم ہوتے میری اببہ کافی وہی کام تھا میں بہت زیادہ پریشان تھی میں کاسم سے یہ بیان نہیں کرنا چاہتی تھی پر وہ پھر بھی میری پریشانی بھام جاتا تھا اس روز اس نے مجھے دھیر سارے پیسے دیئے کہنے لگا کہ جاؤ اپنی امہ کی مدد کرو اور انہیں کسی اچھے ہسپتال میں جا کر ان کا علاج کرواؤ میں بہت خوش ہو گئی تھی میں امہ کی پاس گئی امہ نے مجھے دیکھا تو لگتار آنسو بہانے لگی کہنے لگی کہ مجھے امید نہیں تھی شگفتہ میں فرق کیا اور شگفتہ سے بیار کیا مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تو ماؤ کی مجھے تو لگتا تھا کہ شگفتہ میری مدد کرے گی لیکن اس نے تو مجھ سے مو ہی موڑ لیا امہ کی باتیں سن کر میں نے انہیں تسلی دی کہ جو بیٹ گیا ہے اسے یاد کرنے سے کیا ملے گا میں آپ کو کسی اچھے ہسپتال میں لی جاتی ہوں میں امہ کو ہسپتال لے کر گئی امہ کا علاج کروایا جب اچانک ہی ماں مجھ سے کہنے لگی کہ حسن آرہ تم بتاؤ تو سہی تمہارے پاس اتنی پیسے کہاں سے آئے میں بہت زیادہ گھپرا گئی میں نے امہ سے کہا کہ امہ یہ ساری رقم قاسم کی جواب پونچی تھی جو اس نے مجھے دے دی کہ اپنی ماں کا علاج کروا دو امہ قاسم کو دھیروں دھیر دعائیں دینے لگی اور یوں امہ کی طبیعت ٹھیک ہو گئی شگفتہ کو جیسے ہی بتا چلا تو وہ فوراں سے پھر سے مہکیا گئی مجھ سے پوچھنے لگی کہ تم نے اتنے زیادہ پیسے کہاں سے لیے میں نے اسے جواب دینا مناسب نہ سمجھا پر امہ نے کافی فخر سے بتایا تھا کہ میرا بڑا داماد میرا ہیرہ ہے ہیرہ اسی نے میری مدد کی ہے اللہ اس کو اور زیادہ آتا کرے شگفتہ نے جیسے ہی یہ سنا تو وہ جھل گن گئی تھی جب ایک روز وہ روتے ہوئے میرے پاس آئی مجھ سے کہنے لگی یہ دیکھو حسن آرہ میں تمہاری بہن ہوں قاسم کو بولو کہ میرے شوہر کی مدد کرے اس سے بہت اچھی سی جواب دے مجھے بہت پیسوں کی ضرورت ہے اس کی بات سن کر میں گھبرا گئی کیونکہ سچائی تو یہ تھی کہ قاسم تو کوئی جواب ہی نہیں کرتا تھا میں نے اس سے کہا کہ قاسم تمہارے شوہر کو کوئی جواب نہیں دلوا سکتا جب کہنے لگی کہ اگر جواب نہیں دلوانی تو تم میری مالی مدد کر دو میں تمہاری بہت شکر گزار رہوں گی میں بہت مشکل میں پھنس گئی تھی اگر میں قاسم سے یہ بات کرتی تو ضرور اس کو غصہ آتا وہ تو کبھی بھی شگفتہ کی مدد نہ کرتا پر اب میں بہت زیادہ گھبرا گئی تھی قاسم نے مجھ سے کہا تھا کہ شگفتہ کے علاوہ تم نے مجھ سے کسی کے لیے بھی مانگنا ہو میں تمہیں دے دوں گا لیکن اگر تم نے کچھ شگفتہ کو دیا تو مجھے پتا چل جائے گا اور پھر میں تم سے خفا ہو جاؤں گا اس لئے تمہیں اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کیونکہ ہم جنزادے ہیں جو ہمیں تنگ کرے اور جس کی نیت ہم پر خراب ہو ہمیں وہ بلکل بھی نہیں بسند ہوتے اور بدقسمتی سے تمہاری بہن بھی انہی انسانوں کی فیرس میں آتی ہے اس میں مجھ سے دو ٹوک کہا تھا اب تو میں شگفتہ کی بلکل بھی مدد نہیں کر سکتی تھی لیکن قاسم مجھے اتنا دے دیتا تھا کہ میں پیچھے اممہ اببہ کی مدد کر دیا کرتی تھی اببہ کی بھی ایک چھوٹی سی دکان کھل گئی تھی جہاں اببہ نے کافی اچھے اچھے جوتے رکھ لئے تھے اور تو اور میرا بھائی باہر کے ملک جڑا گیا تھا اس سے زیادہ خوشی کی بات میرے لئے اور کوئی تھی ہی نہیں شگفتہ کے حالات اب روز بروز خراب ہوتے جا رہے تھے ہمیشہ مجھ سے مدد کا کہتی تھی پر میں افسوس کے بینا کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ میرے ہاتھ پاؤں کاسم کی بات سے بندے ہوئے تھے میں نے کافی بار کاسم سے کہا تھا کہ اس نے جو کچھ بھی کیا اسے بھولا دوں اب وہ ایسی نہیں رہی اب تو اسے اپنی بچیوں کی مستقبل کی فکر ہوتی ہے جب کاسم کہنے لگا کہ اس کی فطرت کبھی نہیں بدل سکتی میں اس کے انگ انگ سے واقف ہوں وہ تو تمہارے رشتے سے پہلے بھی ایسی ہی حرکتیں کرتی تھی یہاں تک کہ اس کی شادی ہو گئی لیکن بار میں بھی وہ اپنی حرکتوں میں تبدیلی نہیں لائے دن ایسے ہی گزر گئی جب ایک دن مجھے کاسم نے بتایا کہ ہم اپنی بستی جا رہی ہیں میں نے کاسم سے کہا کہ میں اپنے امہ اببہ کو کیا کہوں گی اگر وہ ہم سے ملنے اس گھر آگے تو کاسم کہنے لگا کہ ان سے کہہ دو کہ ہم لوگ سیر کے لیے کہیں جا رہی ہیں میں نے امہ اببہ سے یہی کہا یوں کاسم مجھے ایک جنگل میں لے گیا ملکہ جننات تو پہلے ہی اپنی بستی جا چکی تھی اس جنگل میں جاتے ہی اپنے جادو کے ذریعے کاسم نے ایک دروازہ بنایا جس سے گزر کر ہم لوگ کاسم کی بستی میں پہنچ گئے تھے وہ بستی دیکھ کر میں چھٹک گئی تھی جہاں پر کوئی کاسم کو سر چکا کر عزت دے رہا تھا کاسم شہنشاہ جننات کا چھوٹا بیٹا جو تھا کاسم کہنی لگا کہ حسن آرہ آج تمہاری مو دکھائی ہوگی ہر کوئی تمہیں دیکھنے کے لئے آئے گا اسی لئے اب ملازمہ تمہیں تیار کریں گی کچھ دیر کے بعد میں اپنے کمرے میں آگئی تھی ملازمہ نے مجھے تیار کیا مجھے دلھن کی طرح سجایا گیا تھا وہ لباس میں نے کبھی بھی اپنے دنیا میں بلکل نہیں دیکھا تھا یہاں کی ہر چیز مختلف تھی کچھ دیر بعد ملکہ جننات آئیں انہوں نے سارے جننات کو میرا تعروف کروایا لیکن ان جننات کی چیمگوئیاں سنائی دینے لگی ہر کوئی یہی کہہ رہا تھا کہ دیکھو تو سہی ملکہ جننات کے چھوٹے بیٹے نے پسند کیا بھی تو کسی آدم ذاتی کو بھلا ہم جن ذاتیاں کسی سے کم ہیں ہر کسی نے مجھ پر ایسے ہی باتیں کی تھی میں بہت زیادہ گھپرا گئی تھی مجھے تو لگا تھا جیسے جننات کی بستی میں آ کر مجھے سکون مل جائے گا اور کوئی بھی مجھ پر اور باتیں نہیں کرے گا جبکہ اب تو میری رنگت بھی نکر گئی تھی جب کاسم نے مجھے بتایا کہ بات یہ ہے کہ میں نے امہ سے کہہ دیا تھا کہ میں کسی جن ذاتی سے شادی نہیں کرنا چاہتا اور میں تو انسانوں کی بستی سے ہی اپنی بیوی لاؤں گا اسی وقت سے ساری جن ذاتیاں ایسی ہی باتیں کرتی ہیں کاسم کی بات سن کر مجھ میں ہمت آ گئی تھی میری یہاں کی زندگی بلکل ہی الگ تھلک تھی میں امہ ابا سے ملنے بھی چلی جایا کرتی تھی اس روز امہ کی طبیعت پھر سے بگڑنے لگی تھی اس لئے کاسم کی اجازت لے کر میں واپس اپنی دنیا میں جانے لگی شگفتہ بھی آئی ہوئی تھی مجھ سے کاسم کا پوچھنے لگی میں نے اسے سنجید کی سے کہا کہ وہ مصروف تھا اس لئے نہیں آ سکا میں نے ماں باپ کو یہ بتا دیا تھا کہ جب ہم لوگ سیر کرنے گئے تھے تو کاسم کو وہاں پر کام پسند آ گیا اور یوں کاسم نے ہماری رہائش ادھر ہی رکھنے کا فیصلہ کیا ہے تب ہی سے اب سب یہی سمجھتے تھے کہ ہم لوگ بلوچستان کے کسی علاقے میں رہتے ہیں اب میں نے امہ کو کچھ دوائیاں دی پر جیسے ہی میری واپسی کا وقت آیا تو میں پھر سے اسی جنگل چلی گئی تھی جب اچانک سے مجھے ایسی محسوس ہوا جیسے کوئی میرے پیچھے آ رہا ہو میں نے جیسے ہی پیچھے دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا میں چونگ گئی تھی کہ آخر یہ سب کیا چل رہا ہے مجھے کاسم نے جادو سکھایا تھا اسے جادو کے ذریعے وہ دروازہ میرے سامنے آ گیا اور میں وہاں سے اپنی بستی میں آ گئی لیکن جیسے ہی میں وہاں پہنچیں تو کاسم بیچینی سے چکر کٹ رہا تھا میں نے کاسم کو کہا کہ کیا ہوا ہے بتاؤ تو جب کاسم کہنے لگا کہ بات یہ ہے کہ تمہاری بہن نے ہمارا جینا حرام کر کے رکھا ہے وہ کبھی بھی ہم پر نظر رکھنے سے باس نہیں آئی کی اس لئے مجھے بہت غصہ رہا ہے اب تو میرا دل کر رہا ہے کہ میں اسے ایسا سبق سکھاؤں کہ وہ ساری زندگی یاد رکھے اس کی بات سن کر میرے چہرے کا رنگ اڑ گیا کاسم نے مجھے بتایا تھا کہ جنگل میں جو میرا پیچھا کر رہا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ شگفتہ تھی میرے ہوش اڑ گئے تھے کہ شگفتہ کو پتا چل گیا ہے کہ میری شادی کسی انسان سے نہیں بلکہ جنزادے سے ہوئی ہے میں بہت گھبرانے لگی تھی میں نے کاسم سے کہا تھا کہ مجھے اپنے امہ اببہ سے ملنا ہے وہ میرے بارے میں کافی فکر مند ہو رہی ہوں گے جب کاسم کہنے لگا فکر نہ کرو میں انہیں جا کر تسلی دے دوں گا اور سب کچھ بتا دوں گا کاسم نے یہ سب کچھ اپنے ذمہ لے لیا تھا جب اچانک ہی مجھے پتا چلا کہ شگفتہ کی دونوں بچیاں بہت زیادہ بیمار ہو گئی ہیں انہیں نیمونیاں ہو گیا ہے یہ سن کر تو میں بہت دکر مند ہو گئی میں شگفتہ سے ملنا چاہتی تھی جب مجھے کاسم نے سختی سے منع کر دیا کہ دیکھو تم اس عورت کے گھر بھی نہیں جاؤ گی وہ تمہاری پکی دشمن بن چکی ہے مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ وہ تمہارا اپنا خون ہے وہ تمہاری سگی ہے پھر بھی وہ تم سے اتنی نفرت کرتی ہے پر اب اس کی بچیوں کو کوئی بھی نہیں بچا سکتا جب اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا تب اسے احساس ہوگا کہ وہ تم سے اتنا حضرت کرتی ہے یہ سن کر تو میں کاسم کے آگے ہاتھ چوڑنے لگی اور کاسم نے میری کوئی مدد نہیں کی میں بہت زیادہ گھپڑا رہی تھی مجھے بار بار ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے شگفتہ مجھے پکار رہی ہو اس سے میری مدد کی ضرورت ہو تو کیونکہ شگفتہ جانتی تھی کہ میں اس کی ہر طرح سے مدد کر سکتی تھی کاسم نے مجھے جو جادو سکھایا تھا اس کے ذریعے میں وہاں کی حالات سے واقع تھی دن یوں ہی گزرنے لگے جب مجھے اچانک ہی ملکہ جنات کا خیال آیا تھا آخر کو میں ان کی چھوٹی بہو تھی وہ میرا بہت خیال رکھتی تھی میں ان کی لادلی تھی جب اچانک سے مجھے پتا چلا کہ میں انہیں پوتے دینے والی ہوں یہ خوشی کی خبر میں نے ملکہ جنات کو سب سے پہلے سنائی تھی وہ مجھے سر آنکھوں پر بٹھانے لگی شینشاہ جنات کے محل میں تو اب شادیانی بچنے لگے تھے ہر کسی کو پتا چل گیا تھا کہ ننہیں جنات کی آمد ہونے والی ہے کاسم بہت زیادہ خوش تھا وہ تو مجھے اب اپنی جگہ سے ہلنے بھی نہیں دیتا تھا اور یہی کہتا تھا کہ اب تمہیں کوئی کام نہیں کرنا ملکہ جنات میرا بہت خیال رکھتی تھی جب اس روز ملکہ جنات نے مجھ سے کہا کہ تم مجھے میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی دے رہی ہو دس سال بعد ہمارے خاندان میں ننہیں میمان آنے والے ہیں تم جو بھی کہو گی وہ تمہیں ملے گا تم بدلے میں مجھ سے جو بھی مانگو گی میں تمہیں اس سے مالا مال کر دوں گی یہ سن کر تو میری آنکھیں جمک اٹھی تھی میں دن رات یہی سوچتی رہتی تھی کہ میں ملکہ جنات سے کیا مانگوں مجھے تو اللہ کا دیا سب کچھ مل گیا تھا میرے امہ اببہ کے حالات بھی بلکل ٹھیک ہو گئے تھے کاسم میرے امہ اببہ کی بہت مدد کر دیا کرتا تھا پر وہ مجھے اب واپس جانے ہی نہیں دیتا تھا کیونکہ اب میں اس سے باپ بنانے والی تھی وہ یہی چاہتا تھا کہ مجھے کسی کی بھی بری نظر نہ لگے لیکن جیسے ہی مجھے شگفتہ کی بچیوں کا خیال آیا تو میرا دل ٹوک گیا تھا میں جان گئی تھی کہ جب ایک ماں کی بچے اس دنیا میں آتے ہیں تو بہی ماں کو سب سے پیارے ہوتی ہے شگفتہ کے بھی تو وہ اپنی بچیاں تھی شگفتہ نے میرے ساتھ سب کچھ کیا اس سب میں ان بچیوں کا آخر کیا قصور تھا لیکن کاسم اتنا جذباتی تھا کہ وہ اس بات کو سمجھ میں سے انکار کرتا تھا اور یوں تین مہینے بعد ہی میں نے کاسم کے تین بچے جنم دیئے وہ تین بچے جیسے ہی اس محل میں آئے تھے تو محل میں رونک لگ گئی تھی ملکہ جنات بہت زیادہ خوش ہوئی تھی اس روز رات کی وقت میرے پاس آئیں اور کہنے لگی کہ تم مجھ سے جو بھی مانگو گی میں تمہیں دوں گی ان کی بات سن کر میں کھوٹ کھوٹ کر رونے لگی تھی ملکہ جنات کہنے لگی کہ حسن آرہ تم ایسے کیوں رو رہی ہو جب میں نے ان سے کہا کہ میں آپ سے یہ مانگنا چاہتی ہوں کہ میری بہن کی بچیاں بلکل ٹھیک ہو جائیں میری بہن کا گھر بھی پھر سے بس جائے کیونکہ قاسم جانتا ہے کہ میری بہن ایک اچھی عورت نہیں ہے اس لیے اب اس کی مدد نہیں کرتا میں چاہتی ہوں کہ ان معصوم بچیوں کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے وہ بلکل ٹھیک ہو جائیں ملکہ جنات کہنے لگی کہ تم فکر مت کرو تم نے جو مانگا ہے وہ تمہیں نہ ملے ایسا ہو ہی نہیں سکتا ملکہ جنات کی بات سن کر میں خوشی خوشی ان کے گلے لگ گئی تھی اور یوں چند دن بعد مجھے یہ خبر ملی تھی کہ شگفتہ کی بچیاں بلکل ٹھیک ہو گئی ہیں یوں ملکہ جنات کی سفارش پر قاسم نے مجھے پھر سے وہاں جانے کی اجازت دیتی شگفتہ نے مجھ سے ماں کی مانگی اور یوں وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ گئی مجھے ابھی بھی یقین نہیں آتا کہ میری شادی ایک جنزادے سے ہوئی تھی اگر آپ کو آج کی کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اگر آپ کو دہشتناک دل کو جگر دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ